ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے بہت پاکیزہ اور بابرکت تعریف جو اس کے جلال اور عظیم بادشاہت کے شایع نشان ہو اور اس کی نوازشوں اور نعمتوں پر اس کا شکر ہم اس کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو ختم نہ ہو اور ایسا شکر بجا لاتے ہیں جس کا سلسلہ نہ ٹوٹے سو مخلوقات کی تعداد اللہ کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنی کے برابر اس کی حمد ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اس کے رسول اس کے دوست اور خلیل اور مخلوقات میں اس کے چنیدہ ہیں آپ نے کما حقہ ہو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اس کی امانت ادا کر دی اور خوب اچھی طرح سے اسے پورا کیا اپنی امت کو روشن شہرہ پر چھوڑا جس کی رات دن کی طرح ہے جس سے ہلاک ہونے والا ہی منحریف ہوتا ہے درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی پاکو پاکو پاکباز آل پر مومنوں کی مائیں آپ کی بی بیوں پر آپ کے صحابہ اور تابعین پر جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اللہ کے تقوی سے زیادہ کوئی چیز وسیعت کے لائق نہیں ہے کہ تقوی تاریکی میں روشنی راہ میں رہنما اور تنگی کے وقت کشادگی ہے اسی سے آزمائشوں میں ثابت قدمی ہوتی ہے اور فتنوں کے وقت اسی پر اعتماد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا مسلمانوں اللہ مجھ پر اور تم پر رحم کرے جان لو کہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت رہنے کا گھر ہے اپنی گزرگاہ سے رہنے کے مقام کے لئے توشالو جس پر تمہارے راز پوشیدہ نہیں اس کے پاس اپنا پردہ چاک نہ کرو اپنے رب کی طرف اپنی دنیا میں روجو کرو قبل اس کے کہ تمہاری روح اور جسم اس دنیا سے نکل جائیں اس لیے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو لیکن پیدا کسی اور جہاں کے لیے کی گئے ہو کیے گئے ہو اسی میں تم جیتے ہو مرتے ہو اور اسی سے نکالے جاؤ گے پھر بھی یہ بھی جان لو کہ جب نفس دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے تو اس انہماک کی صدائے بازگشت اس کے اخلاق اور رویے میں ظاہر ہوتی ہیں اور اگر دنیا کی مشغولیات اور اس کے سامان زینت کے میدانوں میں آدمی نفس کی نگہداشت نہ کرے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے اور وہ بھلائی کے راستے سے برائی کے راستے کی طرف نکل جاتا ہے اور نفس اچھے اخلاق کے بغیر پراغندہ ذرہ برا انجام اور ہلاکت ہے کیونکہ اخلاق کے بغیر نفس کی کیا قیمت اور جب زندگی اچھے اخلاق کے دائرے میں نہ ہو تو زندگی کیا کیا مانا اخلاق انسان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح پانی مچھلی کے لیے سوچئے کہ جب پانی سے مچھلی الگ ہو جائے تو مچھلی کا کیا ہوگا اللہ کے بندو اچھا اخلاق قوموں کا ستون اور ان کی خوشحال زندگی کی بنیاد ہے اور لوگوں کا اخلاق بلند ہو تو وہ بھی غالب رہیں گے اور اگر ان کے اخلاق مٹ جائیں تو وہ بھی فنا ہو جائیں گے ہرچند کے وہ زندہ ہوں کھانا کھا رہے ہو اور بازاروں میں چل رہے ہو اس لئے کہ صرف کھانا اور چلنا ہی اولاد آدم کی زندگی کی خصوصیت نہیں ہے اس معاملے میں تو چوپائے اور جانور بھی ان کے ساتھ ہیں اولاد آدم کو اللہ نے اقل مرحمت فرمائی ہے جن سے وہ اچھا اخلاق اور اچھی خسلتیں بوتے ہیں تاکہ وہ ان سے رحمت و الفت پھیلا سکیں اور بغض و کینہ کو زفن کر سکیں اس لئے کہ برا اخلاق رشتے داری کو خراب کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سخت دشمن ہو جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا یوسف کو تمہار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھیک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے اور حسن اخلاق سے جب دور کا بندہ بھی مزین ہوتا ہے تو اس کی عزت و تقریم کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بہت محبت کرنے والا قریب ہی ہو جاتا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنے بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں ہاں اے اللہ کے بندوں اخلاق فاضلہ سے قوم غلبہ پاتی ہیں معاشر مستحقم ہوتے ہیں خاندانوں کو رفت حاصل ہوتی ہے اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتے ہیں اخلاق کی کمی سے ہی لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں قتل جھگڑے کی وجہ سے ہوتا ہے اور جھگڑا غصہ کی وجہ سے اور غصہ تنگ دلی سے اور وہ آدمی تنگ دل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے تخت پر نرمی اور عباداری براجمان ہو اور بڑے نصیب والا ہی اچھے اخلاق سے نوازا جاتا ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معاشی مشغولیت اس کے اخلاق کے اصول پر حاوی نہ ہو جائے اور ہر وہ زندگی جس کا رہنوہ اخلاق نہ ہو وہ صرف مفات پرستی اور لالچ جھوٹ بگار اور حسد سختی اور لڑائی اور زیادہ کی طلب اور بہمی آدھاوت ہی پیدا کرے گی اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کہ بڑی لاتھی سے چھوٹی لاتھی بنتی ہے اور ساپ سے ساپ ہی جنم لیتا ہے یاد رہے کہ قومیں کریمانہ اخلاق اور صالح خسائل سے مزین ہونے کی وجہ سے ہی اٹھتی ہیں وہ دنیا کے حقیل سامان اور اس کی زیب و زینہ سے نہیں اٹھتی کیونکہ دنیا کی نعمت تو ختم اور فنا ہو جاتی ہیں اور اخلاق پہاڑ کی مانند قائم رہتا ہے اللہ کا فرمان ہے اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں چھہری رہتی ہے بتا چلا کہ پاچیزہ اخلاق میں بھلائی ہی بھلائی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں یہ روشن چراف ہے جس کی روشنی تمام لوگوں کے لیے مکمل کرنے کو رسولِ حدایت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث میں ہیں میں اچھے اخلاق کی تقمیق لیے مبوس کیا گیا بخدا کیا ہی پاکیزہ ہے یہ کہنے والا اور کیا ہی پاکیزہ ہے اس کی بات یہ بات کیسے نہ ہو اور جس نے اسے حق کے ساتھ مبوس کیا اس نے اس کے بارے میں کہا اور بے شک تو بہت بڑے امدہ اخلاق پر ہے اور اس کے اخلاق کو عظیم بتانے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اخلاق لوگوں کے لیے روزی کی طرح ہے کہ ان میں کچھ مالدار ہیں کچھ مدل کلاس ہیں کچھ فقیر ہیں اور کچھ بغیر اخلاق کے مفلس ہیں اور ایسے لوگ لوگوں میں سب سے برے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا اے عائشہ سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی یاوہ گوئی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کسی منصب جاہ مالداری پروس دوستی اور علم کی بغیر اخلاق کے کوئی قیمت نہیں ان تمام چیزوں کی کوئی قیمت نہیں بلکہ یہ سب کی سب ادھوری ناتمام ہیں منصب اخلاق کے بغیر عیب ہے جاہ بغیر اخلاق کے نخوت ہے مالداری بغیر اخلاق کے بے برکت ہے پروس بغیر اخلاق کے مصیبت ہے اور دوستی بغیر اخلاق کے ناپستندیدہ زبان درازی ہے علم بغیر اخلاق کے بوجھ اور وبال ہے معلوم ہوا کہ برا اخلاق مضموم نااقبت اندیشی ہے جو حکمت و عقل کا خون کر دیتی ہے اس سے نہ تو سلح پیدا ہوتی ہے اور نہ قرابتداری اس سے صرف لڑائی اور دوری ہی پنپتی ہے پھر کوئی بھی لوگوں کو اپنے مال جاہ اور حسب و نصب میں سومو نہیں سکتا وہ انہیں اپنے اس اخلاق میں سومو سکتا ہے جو اس کی جبلت میں شامل ہے یا جس کا اس نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس اللہ کی فرما برداری میں جس نے اسے عزت دی اور اپنی بہت سی مخلقات پر فضیلت پکشی اسی سے آدمی کی بہتری ہوتی ہے جس کا ذکر صاحبِ خلقِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول میں کیا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں متفقن علیہ پرانی کہاوت ہے آدمی کا عدب اس کے سونے سے بہتر ہے جس کی یہ فطرت ہو اور یہ عادت ہو اسے دین و دنیا کے تمام معاملات میں اللہ کی توفق کی جستوجو کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ست سے قبل اخلاقِ حسنہ کے جنسولوں سے مزین تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام الممین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر جز نہیں بخدا اللہ کو کبھی رسوان نہیں کرے گا آپ سے لارم ہی کرتے ہیں سچ بات کہتے ہیں بے بس کا بوجھ اٹھاتے ہیں بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں شیخ علیہ وسلم نے تمہارہم اللہ نے کہا اللہ کی سننے سے یہ بات معلوم ہے کہ جسے اللہ نے قابل ستائش اخلاقوں ودیت کی ہو اور مذہم اخلاق سے بچایا ہو اللہ اسے رسوان نہیں کرے گا اللہ کے بندوں اخلاق عام کلمہ ہے جس میں زبان کی بات اور دل و آزا کے عمال تمام آتے ہیں جو اس میں عقیدہ فق اور سلوک کے اصول و فرو سب داخل ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا اور قرآن تو احکام عقیدہ اور اخلاق تمام سے عبارت ہے اور اخلاق تو درخت کی ہی مانند ہے جس کی بردباری سخاوت سچائی توازو افو درگزر پاک دامنی اور حسن زن آبیاری کرتے ہیں تو جب جب آبیاری میں کمی ہوگی یا درخت سے پانی روکا جائے گا تب تب درخت مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور جب آدمی کا اخلاق مر جاتا ہے تو وہ انسانی شکل میں شیطان ہو جاتا ہے اس لیے کہ مسلمان کا اپنے دین کی طرف انتصاب اس کے اس دین کے اخلاق کی پابندی کو اس سے ساقط نہیں کرتا دین حق و عبادت و اخلاق کے کامل نظام کا نام ہے تو اسے کسی ایک گوشے کو چھوڑ کر ایک گوشے میں منحصر کرنا امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فضل فزارہین کے ساتھ بیادی بھی ہے اس لیے کہ جس اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارکانی اسلام کے ساتھ محبوس کیا اسی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ بات زبان اور سختل ہوتے تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے اس لیے کہ ایسے منحصر کا کوئی فائدہ نہیں جو اخلاق سے خالی ہو اور جو اسلام کی طرف نسبت رکھے اور جو زبان دراز اور سختل ہو اس پر تنس کرے اور اسے گالی دے اس خاتن کی غبت کرے اس خاتن پر بہتان لگائے اس کا کوئی اچھا متعددی اثر نہیں ہوتا اخلاق وسیع میدان اس میں زندگی کے تمام معاملات شامل ہیں اخلاق سیف دوستی یا قرابتداری یا پڑوس یا دعوت سے مخصوص نہیں بلکہ یہ مفہوم مطلق ہے جسے نہ آدھا کیا جا سکتا ہے نہ ٹکڑوں میں باتا جا سکتا ہے اور نہ کسی مضموم تخصیص کتابے ہے کہ ایک گوشے میں استعمال کیا جائے اور دوسرے گوشے میں نہیں یہ ہماغیر مفہوم ہے اپنے مخالف کے ساتھ اس کا اجتماع ایسے دوہرے پنے میں ممکن نہیں جو آدمی کی شخصیت کے تضاد کی طرف اشارہ کرے کیونکہ اس بردباری کا کوئی مطلب نہیں جو قریب کے ساتھ ہو اور بعید کے ساتھ نہ ہو اور اس زبان کی فرد کا کوئی مطلب نہیں جو سافی کے ساتھ تعامل میں ہو اور حریف و پڑوسی کے ساتھ تعامل میں نہ ہو اور یہی معاملہ دوسری خاصلتوں تابعی ہے اس لئے یہ بات ضروری ہے کہ اخلاق معزز فرد میں بھی ویسے ہی ہو جیسے کسی کمزور فرد میں ہو قاضی میں بھی ویسے ہی ہو جیسے معلم میں ہو ڈاکٹر میں بھی وہ صحیح ہو جیسے کسان میں ہو اخلاق میں کتاہی کے سلسلے میں کسی کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا اور اس کے مطالبہ سے کسی کو مستثنہ نہیں کیا جا سکتا حسن اخلاق پر لڑائیاں اثر انداز نہیں ہوتی اور نہیں دشمنیاں اسے بگارتی ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ بھائیوں کے تئی نرم ہوگا اور اپنے عریف کے ساتھ گالی گلوج نہیں کرے گا اور نہیں دشمنی کی نظر سے دیکھنا اور نہیں رضا مندی کی نظر سے دیکھنا اس کے اخلاق کو بگارے گا کیونکہ حسن اخلاق عدل انصاف کی نظر کا ہی متحمل ہو سکتا ہے اسی لیے آپ اچھے اخلاق والے کو بردبار فراخ دل بغیر تشدد کے قبی بغیر کمزوری کے نرم پاؤگے اس میں نقینہ ہوگا اور نحسد اور ایسا وہی شخص ہوگا جو اللہ اور لوگوں کے ساتھ سچا ہوگا اللہ عزوجلہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو اللہ اور مجھے اور آپ کو اپنے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں برکت دے مجھے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے ہر قشن کی تعریف اللہ کے لیے ہے بہت پاکیزہ بابر کا تعریف اور میں اس کے چنیدہ بندے اور پسندیدہ رسول پر دودھو سلام بھیجتا ہوں اور اس کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ کا تیخوہ اختیار کرو پھر جان رکھو کہ دل اخلاق کا مخزن ہے لب اس کے دروازے ہیں زبانیں اس کے تالے ہیں اور آزا اس کی کنجیاں ہیں آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان میں سے کیا کھول رہا ہے اور کیا بند کر رہا ہے اور ہمیں سختیوں سے بچنا چاہیے کہ وہ اخلاق کے مخزن کو کھول دیتی ہیں اور ہم تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ کمال صرف اللہ کے لیے ہے اور معصوم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کون ہے جس سے کبھی برائی نہیں ہوئی اور کون ہے جس کے صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں سب کے سب انسان ہیں غلطی بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی رہتے ہیں غصہ بھی ہوتے ہیں اور برباری بھی برتتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز پر ہماری آواز بھی بلند ہوتی ہے بعض دفعہ ہم حسن زن سے کام لیتے ہیں اور بعض دفعہ سوئے زن کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم غضب کے چھپانے اور اسے پیچھے ہٹنے کا اپنے نفس کو عادی بنائیں اور اپنے اندر بردباری کو تیز کریں دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور بغیر کسی تاخیر کے دورستگی کی طرف لوٹیں اس لیے کہ جب لوگوں کی طبیعتیں بری ہوں تو وہ یقصہ ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے وہی اخلاق علا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ جی رہے ہوتے ہیں اور لوگ اخلاق میں برابر بھی نہیں ہیں کسی کے یہاں زیادہ ہے اور کسی کے یہاں کم لیکن آدمی کو چاہیے کہ برے اخلاق کے پھندے میں پڑھنے سے خود کو روکے اور سماج کو چاہیے کہ اس معاملے میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچائے تعلیم یافتہ جاہل کی رہنمائی کرے یاد اٹھنے والا غفرت برتنے والے کو اُبھارے بیدار آدمی سوئی ہوئے کو جگائے کیونکہ مومن مومن کے لیے امارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت مہچاتا ہے خاندان کے سربراہوں پاں باپ سے لے کر مدرسہ بازار کام اور ہم نشینوں تک مسلم سماج کو بلند اختاق بلند اقدار اور اخلاق حسنہ کے سلسلے میں نمائی نمونہ حاصل ہونا چاہیے اور مسلم معاشر کے مناسب چھت کا تحفظ اس حسن اخلاق سے ہے جس سے باہمی الفت رحم دلی اور شفقت کا فلنمدار ہو تاکہ اس کے تانے بانے کی کشتی غرق نہ ہو یا اسے خواہشات کینہ اور حسد کی موجیں تھپیڑے نہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے بلا شبہ ایمان والے بھائی بھائی ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ حسن اخلاق سے مزین ہوتے ہوئے حسن اخلاق کے اصول کی آفتوں سے بچے کیونکہ عام طور سے وقیہ اخلاق انہی اصولوں کے رہین منت ہوتے ہیں اور یہ آفتیں مونڈنے والی ہیں یہ بال کو نہیں مونڈتیں بلکہ اخلاق حسنہ کو مونڈ دیتی ہیں کیونکہ ان دونوں کے بیج واضح تضار پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دھوتکارتی ہیں ان آفتوں میں نمبر ایک جھوٹ ہے کیونکہ جھوٹ حقیقت کو چھپاتا ہے اور اس کی زد کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے فضل فجور پیدا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے تم جھوٹ سے بچنا اس لیے کہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی جشتگو میں لگا رہتا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے اسے بخاری و مسلم روایت کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا وہ اپنی بات میں ضرور جھوٹ بولے گا اپنے حریف کے ساتھ فجور سے کام لے گا زندگی کے بہت سارے معاملات میں اپنے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ فجور سے کام لے گا اللہ کا فرمان ہے بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نہ فرمانیاں کرتا جاوے دوسری آفت حسد ہے یہ وہ آگ ہے جو نیکیوں اور اخلاقِ حسنا کو کھا جاتی ہے اور انہیں راکھ بنا دیتی ہے جسے ہوایں اڑاتی پھرتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں حسنے بچنا چاہیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح آگ سکھی لکھی کو کھا جاتی ہے اسے ابودعود نے روایت کیا ہے تیسری آفت تکبر ہے کیونکہ اس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ دل بند ہو جاتا ہے جس سے ناپسندیدہ جبر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے چوتھی آفت انکار ہے اس لیے کہ نعمت اور بھلائی کا انکار وہی کرے گا جس کا دل اخلاقِ حسنہ کے تمام سرچشموں سے خالی ہو قارون نے کہا یہ سب مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں اپنی رحمت کی اپنے رب کی نعمت کے منکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ اس سے کم تر کے احسان کا اقرار کرے گا پانچ نیافت فریب ہے یہ آدمی کو دل کو بگار دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو بھی اچھا دیکھتا ہے جو اچھا نہیں بلکہ فریب و غرور کی شراب اسے ایسی خود پسندی کے نشہ میں ڈال دیتی ہے جس کا مقابلہ برے انجام کی فکر سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے اوپر اللہ کے مقرے سے بے قوف رہنے کا پردہ ڈال دیتی ہے اور اللہ نے دو باغ والے آدمی کے فریب کے سلسلے میں کہا اور یہ اپنے باغ میں گیا جب آتے رہیں اور دورود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پاکیزہ بشر ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے اور جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اس پر دورود بھیجو اور خوب سلامتی بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ دورود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تو راضی ہو جا ان کے خلفاء اربا سے ابو بکر امار عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے اور انہی کے اور تعبئین سے اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کرے ان سے اور انہی کے ساتھ اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اے اللہ پریشان ہاں لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ قرضاروں کے قرض کو ادا کرا دے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما اے اللہ جو تیرا تجھ سے دریں تیرا تقبہ اپنا آئیں انہیں ہماری سربراہی عطا کر اے اللہ تو انہیں اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو اے اللہ انہیں اور ان کے ولیے اہد کو اس کی توفیق دے جس میں ملک کی اور لوگوں کی بھلائی ہو اللہ اللہ ہمیں دنیا میں فلائی دے آخرت میں فلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو بندو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور تم اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو